اسلام علیکم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جہاں پر رہنے والوں کو ہر سال مفت ڈالرز ملتے ہیں اور اس دنیا میں ایک ایسا بھی جاندار موجود ہے جس کی زندگی صرف پانچ منٹ تاکی ہوتی ہے یا پھر کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹریلیا میں ایک ایسا پرندہ پایا جاتا ہے جو جان بوجھ کر جنگل میں آگ لگا دیتا ہے اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی کمال کے فیکس جانیں گے جو جقیناً آپ کو حیران کر دیں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ دنیا کے متعلق نالیج فول فیکس جانتے رہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر وان دوستو ایت نام کے ہوچی من سیٹی میں ایک فش کیفے نام کا ریسٹرانٹ ہے اور اس کیفے کی حاصل بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مچھلیوں سے بنے ہوئی ڈیشز نہیں بلکہ صرف کافی ہی ملتی ہے یقینین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کیفے کا نام فش کیفے کیوں ہے تو دوستو اس کی وجہ ہے اس ہوتل کے فرش پر مجود اصلی تیارتی ہوئی مچھلیاں جو اس ہوتل کو عجیب اور منفرد بناتی ہیں جہاں آنے والے لوگ اپنے جوتے باہر اتار کر اپنے پاؤں پانی میں راک کر کافی بھی انجائے کرتے ہیں اور مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں دوستو یہاں صفائی کا بہت خیار رکھا جاتا ہے اور ہر چوبیس گھنڈے بعد اس پانی کو چینج کیا جاتا ہے فیک نمبر ٹو دوستو ذرا ایک دفعہ اس سائیکل کو دیکھیں اسے دیکھ کر ایک اسوا ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ سائیکل ان درختوں کے اندر کیسے گس گئی کیونکہ اس رست پر کوئی بھی کٹ کا نشان مجود نہیں ہے اور یہ سائیکل ہے بھی زمین سے دو میٹر سے بھی زیادہ اوپر پر یہاں اسے کس نے رکھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے پر دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں نے اسے پلیس آف اٹینشن بنانے کے لیے وہاں رکھ دیا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے آئیں میرے حال میں اس سائیکل کو تب ہی درخت کے اوپر رکھ دیا گیا ہوگا جب یہ بہت چھوٹا ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ سائیکل اس کے اندر گھس گئی ہوگی دوستو آپ بھی اپنا اپنیان نیچے کمرس باکس میں ضرور دیجئے گا فیکٹ نبت تھی دوستو اس دنیا میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی بہت سی خوبصورت جگہ ہیں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو یہ افیکٹ آپ کے لیے ہے انسان کی آنکھیں ہر منٹ میں پندرہ سے بیس پر جبگتی ہیں اور ایسا کر کے آنکھیں اپنی سوتوں کو صاف کرتی ہیں اور خود کو انفیکشن سے بچاتی ہیں لیکن جب انسان کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں پچاس پرسنٹ کم جبگتا ہے اور یہ چیز اس کی آنکھوں پر کافی اثر کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے اس لیے جب بھی آپ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوں تو اپنی آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ جبکائیے گا کیونکہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو یہ ایفیکٹ شاید آپ کو عجیب لگے لیکن یہ ساتھ ہے کہ ریسرچر کا ماننا ہے کہ جو سرجنٹ ہفتے میں تین بار ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں وہ باقی نارمل سرجنٹ کے مقابلے آپریشن کے دوران کم گلتیاں کرتے ہیں اور ستائیس پرسنٹ تک فاسٹ آپریشن کرتے ہیں فیکٹ نمبر فائیر دوستو جہاں ہم بڑتی ہوئی منگائی سے تنگ ہیں وہی امریکہ کا ایک سٹیٹ ایسا بھی ہے جہاں لوگوں کو صرف رہنے کے پیسے ملتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا امریکہ کے الاسکا نامی سٹیٹ میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو الاسکا پرمنٹ فانڈ میں سے ہر سال ہزار ڈالر یعنی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ملیں گے وہ بھی گھر بیٹھے دوستو نائنٹین سیمنٹی سکس میں الاسکا میں بہت زیادہ آئل کے ذہائر ملے تھے اور ان کو بیج کر بہت پرافٹ ہوا تھا تو وہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ نے لوگوں کو فانڈ دینے کا سوچا اور الاسکا کے ہر شہری کو آئل کی سیل کا کچھ پرسنٹ ہر سال دینے کا قانون پاس ہوا اور اب ہر شہری کو ہر سال مفت میں پیسہ ملتا ہے فیکٹ نمبر سکس اگر کوئی چیونٹی زخمی ہوتی ہے تو اس کی ساتھی چیونٹیاں اس کی مدد کرتی ہیں اور اس کا خیال رکھتی ہیں پر اگر وہ چیونٹی زیادہ زخمی ہو تو وہ اپنی ساتھی چیونٹیوں سے مدد نہیں لیتی تاکہ اس کے ساتھیوں کے ریسورسز اور انرجی فضول میں ویس نہ ہو بلکہ وہ اشاروں میں ایسا کہتی ہے کہ اب اسے اکیلہ چھوڑ کر وہ چیونٹیاں چلی جائیں فیکٹ نمبر سیمن دوستو اگر میں آپ سے پوچھو کہ انگلیش نینگویج کا کونس ایسا سب سے بڑا ورڈ ہے جس میں کوئی بھی الفابیٹ رپیٹ نہیں ہوتا تو شاید آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا پر آپ کو یہ جان کر ہرانگی ہوگی کہ انگلیش نینگویج کا پندرہ لیٹر کا وہ واحد ورڈ ہے جس میں ایک بھی الفابیٹ رپیٹ نہیں ہوتا اس ورڈ میں کوئی بھی ایسا الفابیٹ نہیں ہے جو دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہو دوستو آپ بھی اپنے دوستوں سے یہ سوال ضرور پوچھئے گا فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ نے اکثر فلموں میں نیلے رنگ کے ایلینز کو دیکھا ہوگا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ انہی فلموں سے متاثر ہو کر ایک عورت کو یہ رنگ اتنا پسند آیا کہ اس نے ریل میں اپنی باڑی پر نیلہ رنگ کروا لیا اس عورت کا نام ہو رہی ہے اور یہ انگلینڈ میں رہتی ہے یہ عورت روزانہ اپنے جسم پر نیلہ رنگ کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں ایسا کرنے سے ہوت کو ایلین جیسا میں سوچ کرتی ہوں دوستو عجیب عجیب شوق ہیں ان لوگوں کے فیکٹ نمبر نائن دوستو آپ ذرا اس خوبصورت ویو کو دیکھیں جو قدرت کی خوبصورتی کو دکھاتا ہے دوستو اس جگہ کو ٹرنل آف لف کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جگہ جو کرائن میں مجود ہے دوستو یہ بالکل قدرتی جگہ ہے اور اس ٹرنل کی لمبائی داس کلومیٹر ہے اور اس میں سے آج بھی ٹرین اسی طرح سے گزرتی ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ لورس ٹرین میں بیٹھ کر ادھر سے گزرتے ہوئے جو بھی بچ کریں وہ ضرور پوری ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو ایک کچھوے کا فیکٹ بتایا تھا جو کہ ایک سو چیاسی سال تک زندہ رہا تھا تو دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا بھی جاندار ہوتا ہے جس کی زندگی صرف پانچ منٹ کی ہوتی ہے مطلب وہ اپنی پیدائش کے بعد صرف پانچ منٹ تک زندہ رہتا ہے اور اس کا نام ہے ڈولینا امریکانا یہ جاندار کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اور اس کے اڑنے کے لیے دو پار بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ان پروں سے اڑ کر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہی اپنی زندگی کا مطلب لے سکتا ہے دوستو درخت انسانی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں پر آج ہم آپ کو جس درخت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے خطرناک درخت ہے اس درخت کا نام ہے مینکی نیل ٹری اور اس درخت کو صرف ٹچ کرنے سے ہی انسان کی موت ہو سکتی ہے دوستو درخت پر ایپل کی طرح دکھنے والے پھل اگتے ہیں جو انسان کی ہیلتھ بناتے نہیں بلکہ حراب کر دیتے ہیں اگر انسان اس پھل کا ایک ٹکرا بھی کھا لے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس لیے اس پھل کا نام لیٹل ایپل آف ڈیتھ رکھا گیا ہے دوستو اگر آپ کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے پر کیا آپ کو پتہ کس دنیا میں ایک ایسا شہر میں مجود ہے جہاں صرف ایک انسان رہتا ہے یعنی اس شہر کی پاپولیشن صرف ایک پرسن ہے جی ہاں دوستو اور اس سٹی کا نام ہے منووی ٹاؤن دوستو انیس سو تیس میں منووی کی عبادی ایک سو تیس تھی لیکن اچھی نوکری کی تلاش میں ایک سو تھائیس لوگ وہاں سے دوسرے شہروں میں چلے گئے اور وہاں صرف روڈی اور ایل سی نام کے دو میان بیوی ہی بچے دوہدار چار میں روڈی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور اب ایل سی ہی بچی ہے جو کہ اس پورے سٹی میں اکیلی رہتی ہے فیکٹ نمبر تھرٹین دوستو آپ نے چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی بکس میں مور کے پنکس ضرور رکھے ہوں گے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں اگر آپ بعض کے پر اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو جیل جانا پڑے گا دوستو امریکہ میں ایک قانون ہے جس کا نام ہے ایگل فیدرلا اور اس قانون کے مطابق آپ کسی بھی ایگل کو نقصان نہیں پنچا سکتے اور اگر آپ نے ایسا کیا یا کسی باز کے پر اپنے پاس رکھے تو آپ کو ہزاروں ڈالرز کا فائن دینا پڑ سکتا ہے یا پھر چھ مہینے کے لئے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے فیکٹ نمبر فورٹین یہ نام سن کر آپ کو کچھ یاد آیا آپ میں سے اس نام کو شاید کوئی بھی نہ پہچان پایا ہو پر دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کمپنی کی سروش کو کئی بار یوز کر چکے ہیں دوستو اگر آپ اس پکچر میں نظر آ رہے ریڈ ایرو والے ورڈز کو دیکھیں تو یہ کیا بنے گا دوستو یہ بنتا ہے یاہو جی ہاں اور یہ یاہو کا فول فارم ہے اور یہ فیکٹ اس دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور مبارک ہو کے ان بہت کم لوگوں میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کو اس زمبے سے نام والی کمپنی کا پتہ ہے فیکٹ نمبر ففٹین دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی اپشاریں دیکھی ہوں گی اور ان کی خوبصورتی نے آپ کو حیران بھی کر دیا ہوگا لیکن ایک ایسی بھی اپشار دنیا میں مجود ہے جس میں سے پانی کی بجائے ہون کی طرح کا دکھنے والا ریڈ گلر کا پانی بہتا ہے جی ہاں اور اس اپشار کا نام بلڈ فالس ہے اور یہ انٹارکٹیگا کے وکٹوریا لینڈ میں مجود ہے دوستو ایک ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی اسپانی میں کچھ ایسے کیمیکلز مجود ہوتے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں تو اسپانی کا رنگ بھی لوہے کے زنگ کی طرح ریڈ ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر سیکسٹین دوستو اگر آپ کسی انسان کو 20 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک ہگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسا کیمیکلز ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس انسان کے زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں اور اس پر کافی زیادہ بروسہ بھی کرنے لگتے ہیں فیکٹ نمبر سیونٹین دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے جانور دیکھے ہوں گے اور ان میں سے ایک جانور ہے مگرمچ اس کے بارے میں یہ فیکٹ ہے کہ یہ پتھر کھاتا ہے جی بالکل اور ان پتھروں کو گیسٹرولک کہا جاتا ہے اصل میں مگرمچ کبھی کبھی بہت بڑے بڑے پرندوں کو زندہ نکل جاتا ہے اور اس کو انہیں حضم کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اس لیے یہ پتھر اس کے کھائے ہوئے شکار کو ڈائیجیسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اسی لیے مگرمچ اپنا کھانا جلدی ہتم کر لیتا ہے فیکٹ نمبر ایٹین دنیا میں تقریباً دائی سے تین لاکھ پودوں کی ایسی قسام پائی جاتی ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں لیکن ان میں سے صرف ڈیر سو سے دو سو پودوں کو ہی انسان کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان میں سے چاول گندم اور مکئی سے بنایا جانے والے کھانے ہمارے کھانوں کا سسٹی پرسنٹ ہوتے ہیں جانے کہ ہم جتنا بھی پودوں کا کھانے میں یوز کرتے ہیں ان کا سسٹی پرسنٹ چاول گندم اور مکئی ہوتی ہے فیکٹ نمبر نائنٹین بلیک کائٹ اسے فائر ایگل یعنی آگ والا باز بھی کہا جاتا ہے یہ باز بہت سمارٹ ہوتے ہیں یہ اپنی چونچ میں جلتی ہوئی ٹہنیاں لے کر ان جگہوں پر پھینک دیتے ہیں جہاں ان کے شکار کیڑے یا دوسرے جانور رہتے ہیں جب ان کے شکار کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ باہر نکلاتے ہیں اور پھر یہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں آسانی سے پکڑ لیتے ہیں ان بادوں کی وجہ سے کئی بار اسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ بھی لگ چکی ہے فیکٹ نمبر ٹوانٹی دوستو ریگستان کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں فوراں سے اونٹ کا خیال آ جاتا ہے جو کہ زیادہ دا ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں دوستو اونٹ پندرہ دن تک بغیر پانی پیئے زندہ رہ سکتے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ سے بھی زیادہ انٹرشن جانور ہے ذرافہ یہ بغیر پانی پیئے 21 دن تک زندہ رہ سکتا ہے ذرافہ ایک ہی دن میں 40 لیٹر پانی پی سکتا ہے اور وہ یہ پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اس لیے اسے 21 دن تک پیاس نہیں لگتی اور یہ بغیر پانی پیئے رہ سکتا ہے جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اب بہت ہی آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ